کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کراچی آپریشن میں 50% شیئر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بھرے گی 50% شیئر جو ہے وہ پرامنشل گورنمنٹ بھرے گی کیونکہ میری لیڈرشپ کا میرے پارٹی کا میری گورنمنٹ کا سندھ کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ان کو لا انڈ آرڈر دیں گے اسی لیے ہم نے اپنے محدود وسائل کے باوجود کراچی آپریشن اس اپنے بھرپور طاقت کے ساتھ چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے بھلے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہم اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے اس لیے دہشت گردوں اور گداروں کے ساتھ وہی ٹریٹ کیا جائے گا بانی ایم کی ایم مجھے کوئی دوسری راہے نہیں ہے جو کلبوشن کا کردار ہے وہی بانی ایم کی ایم کا کردار ہے تو کلبوشن میری نظر میں کلبوشن اور بانی ایم کی ایم دونوں ایک ہیں اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹ کیا جائے پاکستان کی جو کوٹیں کہتی ہیں پاکستان کا جو قانون کہتا ہے کہ جو ملک کا دشمن ہے اس کو فاسی ملنی چاہیے سزای موت ملنی چاہیے اور ہمیں اپنے اداروں سے ہمیں اپنی گورنمنٹ سے ہمیں سب سے یہی امید ہے کہ ایکویلی جو مشکل جو غدار ہے اسی کے ساتھ ہوگا اسی حوالے سے ایک دوسرے بات بھی کرتا چلوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نواز شریف جب بھی اقتدار سے اٹھا ہے آج بھی ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے نواز شریف کے ساتھ میں جو ملکی اداروں سے جو جوڈی شریف پہ اٹیک کر رہا ہے جو جس کو یہ پتہ دیکھیں اسفلی زرداری صاحب نے کلیر کہا تھا کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کو ہٹایا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کس طریقے سے ہٹایا گیا کیوں لیکن اس ادارے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے راجہ پرویز اشرف کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے بھئی فیڈرل گورنمنٹ تمہاری ہے پرامنشل گورنمنٹ پنجاب میں تمہاری ہے بلوچستان گورنمنٹ تمہاری ہے پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تو وہ زیادتی کون کر رہا ہے وہ کلیر کر دو